اسلام علیکم کیسے ہم سب امیت کرتا ہوں خیریت سے ہوں کے آلاسٹ جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی اس کے نرے ہم نے شیئر ٹنگ کرنا آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح سے آپ اپنے پیراگراف اپنے سیلیکٹی ٹیکس کو کیا کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں شیئر کا مین کام ہوتا ہے آپ کو اپنے ڈوکومنٹ کو تھوڑا سا بیوٹیفل کرنا ایکٹریکٹیف کرنا تو اس کے لئے ہم شیئر ٹنگ یوز کرتے ہیں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا ہے بارڈرز ہم اپنے پیراگراف پر کس طرح سے بارڈرز اپلائے کر سکتے ہیں تو آتے ہیں ہم یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھی ہوگی تو میرے پاس جہاں پر سکلز ہے بارڈرز پہ آتا ہوں بارڈر پہ آنے کے بعد یہاں پر بس کیا ملٹیپل آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوں یہاں سے نو کلر کر دیتا ہوں شیڈنگ سے تاکہ آپ کو بارڈر نظر آ سکے اور وائٹ کلر تھا ٹیکس کا تیکس کا تیکس کا کلر بھی چینج کرنا ہوگا تو چھرے بارڈرز پہ ہم آئے بارڈرز پہ آنے کے بعد بارڈرز پہ آنے کے بعد بارڈرز تو یہ کیا کر رہا ہے آپ کے پیراگراف کے بارڈر پہ بارڈر اپلائے کر رہا ہے اور ٹھیک ہے اگر آپ پر بارڈر کرنا جاتے ہیں آپ کلک کر دیں گے میں آئور کر کے آپ کو بھی دکھا رہا ہوں اس کے بعد پھر ہم اس کے پر امپلیمنٹ کریں گے پر بارڈرز چاہیے آپ کو اپنے پیراگراف کے بارڈرز پہ آ رہا ہے لیفٹ سائیڈ پہ چاہیے لیفٹ بارڈرز پہ رائے جاتے ہیں اگر آپ نے بارڈر اپلائے کیا ہوا ہے تو آپ کیا کر سکتے تو اس کو نو بورڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ نو شیٹ نو کلر آپ کا سارا تھا تو آل بورڈر کریں گے تو آپ کے پیراگراف کے آل سیٹ پر کیا آجے گا بورڈر آجے گا بورڈر کو بہت دھیان سے آپ نے سمجھنا ہے اگر آپ کو بورڈر یہاں پر کلیر ہو جائے گا تو ٹیبل کے اندر پھر آپ کو زیادہ پرابلم نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ آپ کیا آرہا ہے آل بورڈر آرہا ہے آوٹسائی بورڈر آرہا ہے انسائیڈ بورڈر آرہا ہے یا ہم ٹیبل کے اندرہ آپشنز دیکھیں گے تو ابھی یہاں پر جو ہمارا مین کام ہے وہ کیا ہے بارٹم بورڈر، ٹاپ بورڈر، لیفت، رائیٹ اور آل بورڈر اور نو بورڈر کا فر ایکزیمپل میں نے کیا کیا مجھے اپنے پیراگراف کانٹینٹ کے نیچے ایک لائن چاہیے میں نے بارٹم بورڈر پر کلک کر دیا تو بائیٹر فل جو ہماری سیٹنگ ہوئی ہوتی ہے وہ بلیک ہوئی ہوتی ہے ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق تو مجھے فر ایکزیمپل آرنج کلر چاہیے یا کوئی دوسرا ادھر کلر چاہیے اور مجھے اپنی جو بورڈر آرہا ہے اس کا ویٹ بھی انکریز کرنا ہے تو وہ تمام چیزیں مجھے سٹائل چینج کرنے جس طرح سے انڈرلائن کا آپ سے سٹائل دیکھا تھا تو یہ تمام چیزیں بورڈر بھی کیا کر رہا ہے شیڈ کی طرح آپ کے پورے پیش کی اوپر جو آپ کا ورکنگ ایری آرہا ہے کونٹنٹ جہاں پر آپ ٹائپ کر سکتے ہیں تو وہاں تک آپ کی کیا کرے گا بورڈر کو اپلائے کرے گا مجھے اس کا کلر چینج کرنے اس کا سٹائل چینج کرنے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا تو یہاں پر آتے ہیں کلک کیا ہے ایرو کی اوپر اور بورڈر اینڈ شیڈنگ پر ہم آ جائیں گے کہاں پر آ جائیں گے بورڈر اینڈ شیڈنگ پر آ جائیں گے ٹھیک ہے سیٹنگز آ رہی ہیں جس کے لئے نن آ رہا ہے باکس آ رہا ہے شیڈو آ رہا ہے ثری ڈی آ رہا ہے کسٹم آ رہا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر سٹائلز کا اپشن آ رہا ہے کلر کا آ رہا ہے اور ہمارے پاس کیا ہمارے پاس ویٹ کا اپشن آ رہا ہے اور پریویو آ رہا ہے اور اپلائی ٹو آ رہا ہے اب دھیان سے اس باکس کو آپ نے سمجھنا جو آپ کے سامنے سیکشن وینڈو آ اپن ہوگی ہے یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے بورڈر کا سٹائل چینج کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے سٹائل لینا ہے آپ کے ڈیفرنٹ سٹائلز آ رہے ہیں جو بھی آپ نے سٹائل لینا ہے وہ آپ یہاں پر کیا اپلائی کر سکتے ہیں فرمیمٹ یہ والی لائن چاہیے میں نے اس کو سلیک کیا کلر آرٹومیٹک ہمارے پاس بلیک آ رہا ہے مجھے اس کو کلر آرنج چاہیے یا مجھے ریڈ چاہیے یا مجھے گولڈن کلر چاہیے تو جو کلر مجھے چاہیے میں اس کو سلیک کر لوں گا اور اس کے میں جو کیا کرنا ہے وٹ کو سیٹ کرنا ہے میں یہاں پر آتا ہوں جو بھی آپ نے وٹ رکھنی ہے آپ نے کہا ون پوائنٹ ٹھیک ہے اور میں نے اس کو کیا کیا اب یہاں پر کلک کر دوں گا کیا کروں گا پریویو کی اوپر آپ دیکھیں گے تو آپ کے وقت کیا یہ ہی یہاں پر فور باکس آ رہے ہیں ون، ٹیو، ٹری، فور تو اس میں سے آپ کے پاس ابھی ایک ہی باکس کیا ہائلائٹ ہے اگر میں اس کو تھوڑا سا زوم کرتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آسکے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے تو ہمارے پاس کیا آ رہا ہے یہ باکس اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈاٹڈ آ رہا ہے اور باٹم پر ہمارے پاس کیا آ رہی ہے سولیڈ لائن آ رہی ہے اسی طرح سے یہ ٹاپ اور سولیڈ لائن آ رہی ہے اگر آپ کو ٹاپ بورڈر چاہیے تو آپ یہاں پر ٹاپ پر کلک کر دیں گے تو آپ کیسے کیا ہوگا بورڈر آ جائے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے باٹم پر اگر آپ کو چاہیے باٹم پر کلک کر دیا آپ نے تو یہ آپ کے وقت بورڈر ہے لیفٹ پر چاہیے لیفٹ پر آپ کلک کر دیں گے رائٹ پر کلک کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو نہیں چاہیے تو آپ اس کو انسلیک کر دیں گے وہ ٹاپ سے بورڈر آپ کا ریموو ہو جائے گا تو میں نے یہاں پر کہا مجھے ٹاپ اور بورڈر پر بورڈر چاہیے چیک ہو گیا تو یہاں سے آپ کیا کر سکتے تو اس کا پریویو کر سکتے اگر آپ یہاں سے آ کے چینج نہیں کرتے فر اکزیمپل آپ دیکھئے گا بھی اوکی پر کلک ہے میرے پاس یہ بورڈر آ گیا فر اکزیمپل مجھے اس کا کلر چینج کرنا ہے میں یہاں پر آتا ہوں کلک کیا بورڈر اینڈ شیڈنگ پر آنے کے بعد اس کا مجھے کلر چینج کرنا ہے مجھے کا اورنج کلر اور اوکی پر میں نے کلک کر دیا اب کیا ہو گا کہ میں نے اورنج کلر کر دیا بٹ یہ ہوا کیا ہے کہ نیکس ٹائم جب آپ کوئی بورڈر اپلائے کریں گے تو اس کے اوپر یہ اورنج کلر اپلائے کرے گا تو یہاں پر میں آتا ہوں اگر میں یہاں پر کرتا ہوں بوٹم یہ دکھیں اورنج کلر ہو جائے گا میں ٹاپ کروں گا تو کیا ہو جائے گا اورنج کلر ہو جائے گا تو اس کے لئے پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پر ہی کلک کر دیتے ہیں کہ فوراں جو ہمارے بورڈر اپلائے ہوا ہے اس کے اوپر ہمیں یہ اپلائے کرنی ہے تو میں نے یہاں پر کلر میں سٹائل چینج کر دیتا ہوں تاک کہ آپ کوئی پاس آئیڈے ہو جائے تو یہ میں نے سٹائل فرق دیا ہے مجھے یہ ٹھری لائنس والا سٹائل چاہیے میں نے کہا کہ مجھے بار بار کلک نہیں کرنے پڑے تو میں نے ٹریک یہاں پر آکے کیا کیا اس کو سلیکٹ کر دیتا ہوں چلی کیا ہو گیا اور اوکے کر دیتا ہوں یہ دیکھیں تو اس طرح سے آپ کیا کر سکتے ہیں بورڈر اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو بورڈر نہیں چاہیے آپ سیمپل سا کیا کریں گے نو بورڈر کر دیں گے تو یہ بورڈر آپ کا ایمو ہو جائے گا اگر آپ آل بورڈر کریں گے تو آپ کے پاس چار اوکے پاس کیا ہوگا بورڈر آپ کیسا جائے گا اب اس کے اندر آپ شیڈنگ کرتے ہیں یہ تمام چیزیں آپ پھر آپ یوز کرتے ہوئے کام کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں جو بھی کلر آپ نے اپلائے کرنا ہے وہ کلر آپ اپلائے کر سکتے ہیں میں نے کلر بائٹ کر دیا کلر کو بلیک ہے وائٹ کر دیتے ہیں اور سینٹر کر دیتے ہیں یا آپ کو فرہ صورتر کریں آپ کی ضرور ملت اور ٹھائید کر کے لئے اور ملت کے لئے خرات پاس آپ بورڈر شیڈنگ پہ آؤ اللہ بیٹ کر دیتے ہیں دیکھیں کلخرіт آپ کی ضرورت کرتے ہیں پھر اپلائی ہوتا ہے اس طرح سے آپ کے اپلائی کر سکتے ہیں باورڈر بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کا کسٹم باورڈر آ رہا ہے آپ کو باکس چاہیے آپ یہاں پر باکس پر بھی کلک کر سکتے تھا جیسے کہ شیڈو شاید باکس کے اندر ہے تو یہ دیکھیں اس شیڈو آ جائے گا اس شیڈو کی آپ پوزیشن کو نہیں چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کے ماند میں ہوگا اس کی پوزیشن کو چینج کر سکے اگر آپ نے نن کرنا ہے آپ نن کر دیں گے وہ باورڈر آپ کا ریموو ہو جائے گا اسی طرح سے آپ کیسے باورڈر 3D باورڈر آپ کے ساتھ ہے اگر آپ نے 3D باورڈر اپلائی کر سکتے ہیں 3D باورڈر کے تار تھوڑا سا لک آپ کیسے کچھ اس طرح سے ہوگا جب آپ پرنٹ آؤٹ نکالیں گے تو تب بھی آپ کیسے ویزیول ہوگا ٹھیک ہے تو یہ تمام ہمارے کیا باورڈر کی سیٹنگز ہوتی ہیں جس کے اندر آپ باورڈر کیا سٹائل چینج کر سکتے ہیں باورڈر کا کلر چینج کر سکتے ہیں اور آپ نے باورڈر ٹاپ پر آپ نے یوز کرنا ہے باورٹم پر لیفٹ پر رائیڈ پر آل سائیڈ پر باورڈر یوز کرنا ہے یا نو باورڈر کرنا ہے وہ آپ یہ باورڈر آپ کے پیرا گراف کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا یہ باورڈر کیا ہوگا آپ کے پیرا گراف کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا ایک کے ارسال جنرے آرقے پر loss person to pre пошluit واقع جو آپ کرے کریں گے تو آپ بنیے اس کے رئیے Odyssey اگر میں یہاں لایت کیا گیا تو اس کا اپنے دوکمنٹ کا اپنے دوکمنٹ کو کیا کر سکتے ہیں فارمیٹ کر سکتے ہیں فارمیٹ تب بھی آپ کر سکیں گے جب آپ کو چیزوں کے بارے میں پتا ہوگا تو یہاں سے بارڈر بہت زیادہ امپوری ریپ بارڈر کی جتنی آپ پریکٹس کریں کم ہے کیونکہ ٹیبل کے اندر بھی آپ اسی طرح سے ٹیبل کے جو بارڈرز ہوں گے ان کا کالر ان کا سٹائل نو بارڈر ٹاپ بارڈر جو بھی آپ نے فارمیٹنگ کرنی ہے ٹیبل کے اندر وہ آپ اسی طرح سے شیڈنگ اور بارڈر کا یہ دونوں آپشن وہاں پ بھی آپ یوز کریں گے تو آئی ہوپ آپ کو بارڈر سمجھ میں آیا ہوگا ٹھیک ہے تو نیکس ٹاپک جو ہمارا ہوگا وہ سورٹ کا ہوگا ٹھیک ہے کہ کس طرح سے ہم سورٹ کر سکتے ہیں